بائٹ اف جوئے میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید فور انگلیش پلیس فالو رٹن انسرکشنز آج ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل اور آسان سا چکن کا سالن اور بہت سی مزیدار ریسپیز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کر تو یہاں پہ ہم نے لیے ہیں دو پاؤنڈ چکن اسے ہم نے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کروا دیا تھا اس کے علاوہ یہ تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی تو یہاں پہ لیے ہیں دو بڑے سائز کے ہم نے ٹماتر لیے ہیں جو کہ تقریباً 400 گرامز کے قریب ہے ایک بڑی سائز کی پیال جو تقریباً 240 گرامز ہے ایک چوتھائی کا تیل ایک بڑی چمچ ادرک کا پیسٹ ایک بڑی چمچ لسن کا پیسٹ ساتھی میں ہم تھوڑے مسالی یہاں پہ لے لیے تھے تو ایک سے دو آپ نے تیج پتہ لینا ہے ایک بڑی الائچی ایک دالچینی کا ٹکرا آدھی چھوٹی چمچ کالی میری کے دانے دو سے تین لاؤنگ چار ہری الائچی ایک چھوٹی چمچ لال مرچی پاورر ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاورر یہاں پہ ہم نے لیا ہے ٹمیرو پیسٹ ایک بڑی چمچ تو اس سے یہ ہے کہ کلر بہت ہی زبردست آتا ہے سالن میں ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ دو چھوٹی چمچ نمک اور آدھی چھوٹی چمچ ہلدی پاورر تو سب سے پہلے ہم پیاس کو چھیل کر اسے بڑے ٹکروں میں کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے یہ سالن بنانے کا پروسس کافی آسان کیا ہے اسے ہم نے کٹ کر کے بلینڈ کر لینا ہے تو یہ ہے کہ آپ کو اسے باریک نہ تو کٹ کرنا پڑے گا نہ ہی اسے تیل میں بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ نے پیاس صحیح سے نہیں بھونی جاتی اور یہ پتلی کٹ نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ سالن میں پیاس جو ہے وہ تیرنے لگتی ہے تو اس کا مزا نہیں آتا تو یہ ایزی پراسس ہے سمپل ہے اسے آپ یوں کٹ کر کے تھوڑا سا اپنے پانی ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے آپ بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پہ تمام پیاس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال دیا تھوڑا سا بس پانی ڈال رہا تھا اور یہ دیکھیں زبردستہ اس کا ایک یہ سمود پیس بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ اسی طرح سے ہم نے جو ہے یہ ہمارے ٹیمارٹر ہیں اس کو بھی ہم بلینڈ کر لیں گے تو اسے بھی ہم نے بس بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اور سیم وہی بلینڈر تھا جو جس میں ہم نے پیاس بلینڈ کی تھی اسی کو استعمال کریں گے سارے آپ اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں تھوڑا سا ہی آپ نے بس پانی ڈالنا ہے اور اسے بھی آپ بلینڈ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے بس تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اسے آپ بلینڈ کریں گے تو یہ پیس بھی جو ہے یہ اچھا خاصا آپ کا بن کے تیار ہوا تھا یہ دیکھیں دو چھوٹی سائز کی بول بن کے ریڈی ہو گئے تھے اب یہ ہے کہ ہماری تمام چیزیں ریڈی ہیں تو اب ہم سالن برانے کی تیاری شروع کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ایک پین لے لینا ہے اور اس میں جو ہم نے تیل نکال کے رکھا تھا ایک چوتھائی کپ وہ اس میں ڈال دیں گے اور بس تیل کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے گرم رکھنا ہے اور اب جو ہم نے سارے جو ہمارے کھڑے مسالے کھٹا کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور بس تھوڑی ہی دیر آپ نے اسے بھوننا ہے اور پھر ہم نے یہاں پہ ادرک لسن کا پیس شامل کر دیا اور ساتھ ہی میں جو ہم نے چکن رکھی بھی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے تقریباً میڈیم آج پر پکانا ہے اسے ہم اچھے سے بھونائیں کریں گے چکن کو یہ ہے کہ جب بھی آپ پکانایں یا کوئی بھی قسم کا میٹ آپ بنائیں تو اس کو بھوننا کافی ضروری ہوتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھا پن ہوتا ہے اور ایک سمیل جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو یہ چکن کو ہم نے تب تک بھوننا تھا جب تک اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا سفید جیسا ہو گیا پھر ہم نے اس میں ہمارے یہ جو بلینڈ پیاس تھی وہ بھی اس میں ڈال دی اور اسے بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اور بس یہی ہے کہ اس میں آپ کا یہ ہوگا کہ چکن بھی آپ کے اچھے سے بھونی جائے گی اور جو پیاس ڈالی تھی وہ بھی اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائے گی تو اب جو ہیں ہمارے دوسرے دیگر جو سپائسز تھے وہ ہم اس میں شامل کرتے چلے جائیں گے یہ سارے اپنے آئے کھٹا کر کے اگر پہلے سے رکھے ہوئے ہوں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے اور بس اسے بھی ہچے سے ہلا لیا اور اب یہ ہے کہ جو ہم نے تمام ٹیمارٹر بلینڈ کر کے رکھے تھے ساتھ ہی میں جو ٹیمیٹو پیس ہم نے نکال کے رکھا ہوا تھا وہ بھی تمام اس میں شامل کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ کافی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو کوئی بھی چیز باری قسمیں کٹ نہیں کرنے کی ضرورت ہے یہ آسانی سے بن جاتا ہے بہت ہی ایزی ہے اسے بنانا آپ یہی چیز انسٹن پورٹ میں بھی بنا سکتے ہیں اور بس یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو شروع میں بھوننا پڑے گا اور پھر آپ اسے انسٹن پورٹ میں چاہیں تو کک کر لیں اب ہم نے یہاں پہ ڈھکنا ڈھاگ دیا ہے اسے اور ٹیمارٹر کے ہی پانی میں یہ تقریباً پوری طرح سے گل جائے گا ہے اسے تقریباً آپ نے دس سے پندہ مرنٹ کے لئے پکانا ہے اس کا رنگ بھی زبردستہ آ چکا ہے اور اب جو ہے یہ ٹیمارٹر کا ہی پانی میں یہ سمام چکن جو تھی آپ کی اچھے سے گل چکی ہے اور اب ہم نے اس کی بس تھوڑی سی بنائی کرنی ہے اگر جو بھی آپ کو لگے اس کو بس ہم نے تھوڑا تھوڑا اور بھون لیا تھا یہاں پر تو اس پوائنٹ پر اب یہ ہے کہ اس کا جو گریوی تھی وہ کافی ڈرائ ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے تو پانی آپ اپنے حساب سے ہی ڈالیں آپ کو جتنا کم زیادہ ضرورت ہو تو اگر گریوی زیادہ ڈالیں گے تو یہ ہے کہ چابلوں کے ساتھ بھی بہت اچھا رہتا ہے اب بس اب آپ نے اسے ڈھپنا بند کر کے تھوڑی دیر اور ہم اسے دم پر لگا دیں گے اس پوائنٹ پر چولے کی آنچ آپ نے بس میڈیم لو ہی رکھنی ہے اسے بہت زیادہ ہم نے ہائی آنچ پر نہیں رکھنا دم پر رکھنے سے پہلے ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا پیپری کا پاورڈر چھڑک دیا تھا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ بہت ہی زبردستا لال کلر کا رنگ نکل کے آتا ہے یہ دیکھیں اب یہ دم پر بھی لگ چکی ہے اور آخر میں جو ہم نے تھوڑا سا یہ گرم مسالہ پاورڈر جو رکھا تھا وہ ہم اس پر چھڑک دیں گے اور ساتھ ہی میں باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا مثالاً بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے اسے بنانا بھی بہت سمپل اور بہت ہی آسان ہے اسے آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ سرف کریں یا وائٹ چابلوں کے ساتھ اسے سرف کریں اب آپ بھی اسے بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں اور بہت سی مزدار ریسپیز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا